اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کوکٹیل کی بریڈنگ کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے آپ کوکٹیل سے ایک بہت اچھی بریڈنگ لے سکتے ہیں اور یقین مانے دوستو اگر آپ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو کوکٹیل سے بریڈ لینا آپ کے لئے کافی آسان ہو جائے گا کیونکہ آج آپ کو میں ایسی انفارمیشن دوں گا اور جو آپ کو میں ٹپس دیتا جاؤں آپ ان کو غور سے سننا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بیٹس کا ارکیس چیز کی کمی ہے یا ان میں سے کونسی چیز آپ نے بیٹس کی پوری نہیں کر رہے یا پوری نہیں ہے تو جو بھی چیز نہ ہو اس کو انشاءاللہ جیسی آپ پورا کریں گے تو آپ کے کوکٹیلز کچھ دنوں میں انڈے لگانا شروع کر دیں گے ان میں سے اچھے بچے بھی نکلیں گے اور ان کو فیڈ بھی کروائیں گے کیونکہ اکثر کوکٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتے تو اے ٹو زیٹ سب چیزوں کا سلوشن آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن دبا کے علکہ اوپر سلیک کر لیں تاں کہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو کوکٹیل کی بریڈنگ کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ کے کوکٹیل کی ایج کیونکہ جب تک کوکٹیل بریڈ کے قابل نہیں ہوگا یعنی کہ ایڈل نہیں ہوگا تو وہ بالکل بھی بریڈنگ نہیں کرے گا آپ جس چیز کا مرضی خیال رکھیں جو مرضی بریڈنگ فارمولہ دے دیں جب تک اس کی ایج تقریباً دس سے بارہ ماہ تک نہیں ہوگی وہ ایڈل نہیں ہوگا تو بریڈنگ نہیں کرے تو ایج کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے میل اور فیمل کا ڈیفرنس کیونکہ نرم آدھا کنفرم ہوں گے تب ہی وہ بریڈنگ کریں گے تو جو کوکٹیل میں میل فیمل ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو کوکٹیل ہوتے ہیں پٹھے ہوتے ہیں تو میل اور فیمل دونوں کے پروں میں ڈوٹس ہوتے ہیں لیکن جب وہ بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں تو فیمل کے پروں میں ڈوٹس رہتے ہیں جبکہ میل کے پروں میں ڈوٹس گائب ہو جاتے ہیں تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ میل کونس اور فیمل کونس ہے تو آپ نے ایک میل اور ایک فیمل کو پکڑ کر ایک کین میں چھوڑ دینا ہے تو وہ کچھ ہفتوں میں پیر لگا لیں گے اور کیج کا سائز تقریباً تین بائی دو فٹ کا ہوگا تو کوکٹیل کو کافی اچھی فلائے ملے گی اور اس کی بریڈنگ میں کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گا خاص طور پر اس کا سائز کافی اچھا رہے گا اس میں چربی بھی نہیں آئے گی اور آپ جان سکتے ہیں جب آپ کا برٹس فلائے کرے گا ہیلتی رہے گا تو بریڈنگ کافی اچھی ہوگی اس کے بعد آپ نے ان کو ایک بریڈنگ کا بوکس پروائیڈ کرنا ہے اس کے سائز کے مطالق میں آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن اگر آپ کوکٹیل کے بوکس کی لمبائی ایٹ فوٹ اور اس کی چڑائی اور لمبائی جو چیزیں باقی ہوتی ہیں وگر آپ دس دس انچ بھی رکھیں گے تو کوکٹیل کے لیے وہ بوکس کافی اچھا ہے لیکن اس کے اندر آپ نے وڈ شیل لازمی رکھنی ہے یعنی کہ جو لکڑی کا چھلکا ہو تو اگر آپ یہ ڈال دیں گے تو اس کو کافی اچھی نیسٹنگ ملے گی اور وہ بریڈنگ کی طرف جلدی آئے گا ان سب چیزوں کے بعد آپ نے کوکٹیل کو اچھی سوڈ فوڈ بھی دینی ہے اور سیڈ مکس بھی دینی ہے کیونکہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ جب کوکٹیل انڈے نہیں دے رہے ہوتے یعنی کہ انڈے دیے ہوتے ہیں اور میں سے بچے نہیں نکلے ہوتے تو پھر وہ سوڈ فوڈ کافی کم کھاتے ہیں تو جب بچے نکل آتے ہیں تو ان کی 90% جو خوراک ہوتے ہیں وہ سوڈ فوڈ رہ جاتی ہے تو آپ نے ان کو اچھی سوڈ فوڈ دینی ہے سوڈ فوڈ میں آپ ان کو ابلی ہوئی گندم ابلی ہوئے چاول ابلی ہوئی چھلی ابلی ہوئے کالے چنے بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ پالاک میتھی وغیرہ بھی ان کو دے سکتے ہیں یاد رکھیں جب کوکٹیل کے بچے نکل آئے تو آپ نے ان کو رزانہ سوڈ فوڈ دینی ہے ورنہ یہ اپنے بچوں کو فیڈنگ کرانا چھوڑ دیں گے اور پھر آپ کو مجبورا ان کو ہینڈ فیڈ پر لانا پڑے گا اس لئے ہینڈ فیڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو کوکٹیل کو سوڈ فوڈ لازمی پروائیڈ کیا کریں اس کے ساتھ کوکٹیل کا آپ کو مارکیٹ سے اچھا سیڈ مکس مل جائے گا اور ونٹر سیڈ مکس کے ٹوپک پر ویڈیو بنا چکا ہوں ڈسکریپشن باکس میں لنک ہے چاہیں تو آپ وہاں سے بھی اچھی سیڈ مکس بنانا سیکھ سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں جو بھی سیڈ مکس ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی موسم کے حساب سے ہوتی ہے نہ ہی وہ گرمی کے حساب سے ہوتی ہے نہ ہی سردی کے حساب سے تو جیسا کہ بھی سردیاں چل رہی ہیں تو اگر آپ ان کو سردی والا سیڈ مکس دیں گے تو ان کی ہیلتھ کے لیے بھی کافی اچھا رہے گا اور ان کی بریڈنگ کے لیے بھی اچھی فوڈ کے بعد آپ نے اپنے بیٹس کو اچھا انوائرمنٹ بھی دینا ہے یعنی کہ ایسا انوائرمنٹ جس میں آپ کے کوکٹیلز خوش ہوں وہ اچھی فلائنگ کریں جمپنگ کریں اور ایک جگہ پر بور ہو کر نہ بیٹھے ہو تو آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے بریڈز کس چیز سے ڈسٹرپ بھی نہ ہو یعنی کہ آپ نے ان کو پرائیویسی دی ہو نہ تو وہ گھر کے بچوں سے ڈرتے ہو اور نہ ہی کسی اور جانور ویرہ سے کیونکہ اگر آپ کے بریڈز ایک بار ڈر گئے تو پھر وہ بریڈنگ کی طرف نہیں آتے وہ صرف وہ صرف ڈرے رہتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا کافی زیادہ خیال رکھنا ہے اور کوکٹیل کی بریڈنگ کے لیے ایک اور کافی امپورٹن چیز ہوتی ہے جو کہ ہے سن لائنگ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کوکٹیل کو تھنڈ لگی ہو اور اس کو پر سورج کی روشنی پڑھنے لگ جائے تو اس کا میل کافی اگریسیو ہو جاتا ہے اور وہ فیمل کی طرف آتا ہے یعنی کہ وہ میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے اگر آپ کے کوکٹیلز کو دوب لگتی ہے تو ان کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ کا کیج اس جگہ پر پڑھا ہوا ہے جہاں پر دوب نہیں آتی تو آپ سو والد کے پرانے بلپ کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے لیکن دوب آئے تو وہ بہت زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹیمن ڈی ہوتا ہے جس سے آپ کے بیٹس کیلشیم کو بھی ایبزورگ کرتے ہیں انڈو کی تعداد بھی بڑھتی ہے اور بریڈنگ تو زیر سی بات ہے کافی اچھے کریں گے بھی اکثر دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کے کوکٹیل انفرٹائل ایکس دیتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ان کو سٹکس لگا کر دی ہوئی ہیں وہ مکمل طور پر ٹائٹ نہیں ہوتی تو آپ نے جو بھی سٹکس لگانی ان کو مکمل طور پر ٹائٹ رکھنا ہے ان کی گریپ ایسی ہو کہ جب کوکٹیل ان کو پر میٹنگ کریں تو بلکل بھی ہلیں نہ اور اگر آپ مٹکی لگاتے ہیں اور اگر آپ بوکس کا یوز کرتے ہیں تو آپ باہر سے بھی بوکس لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ مٹکی لگاتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے لگانی ہے کہ مٹکی بلکل ہلے نا اور اگر آپ جو بھی چیز یوز کرنا چاہیں بوکس یا مٹکی تو آپ نے اس کو اتنا اونچے لگانا ہے جتنا ممکن ہو کیونکہ کوکٹیل کی عادت ہوتی ہے کہ اونچے مٹکی آپ بوکس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ جلدی اس کو سلیک کر لیتے ہیں اور کوکٹیل کی یہ عادت کافی اچھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں اینڈوں کے ہیچ کرتے ہیں اور بچوں کو پالتے ہیں یقین جانے اگر آپ کے پاس کوکٹیل بریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کوکٹیل کی بریڈنگ باقی سب بڑھ سے کافی اچھی ہوتی ہے یہ دونوں اپنے چیز کا خیال رکھتے ہیں اور کافی اچھی طریقے سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں لیکن آپ نے ان کو مسلسل سوٹ فوڈ دیتے رہنا ہے اور جب ان کے بچے نکل رہے ہیں تو آپ نے ان کی سیڈ مشک کے اندر سن فلاور سیڈ مکمل طور پر نکال دی رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے بچوں کو ڈریکٹ سن فلاور سیڈ فیڈ کروا دیں گے تو ان کے بچے کے گلے کے اندر پھنچ جائے گا اور ان کے بچے مر جائیں گے تو کوکٹیل کے بچے مرنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو تب بلکل جوز نہیں کروانے جب ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں تو جیسا کہ آپ کو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جو بھی آپ کو میں پوائنٹ بتاؤں گا ان میں دو تین چیزوں کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے کوکٹیل بریڈ نہیں کر رہے ہوں گے تو جو جو آپ کے برڈز کے اندر کمی ہے یا جو چیز آپ نے برڈز کو آپ پہلے پروائیڈ نہیں کر رہے تھے وہ آپ کمنٹ میں لیکھتے ہیں اگر سب چیزیں اوکے ہیں اور پھر بھی آپ کے کوکٹیل بریڈ نہیں کر رہے تو پھر آپ کو ان کو ہیٹ پر لانا پڑے گا اس کے لیے آپ ایک دو چیزیں یوز کر سکتے ہیں ان کی سیڈ مکس کے اندر آپ زیتون کے تیل کا ایک چمچ فیکلوں کے ساتھ سے ڈال دیں اور ساتھ میں ایک کیپسول آپ ایویون کیپسول ڈال دیں اور ساتھ میں ایک ہی آپ کوڈ لیور اول کیپسول ڈال دیں اس سے آپ کے کوکٹیل ہیٹ پر آئیں گے اور جو پیار سوست ہوتے ہیں یا ان کے میٹنگ کی طرف نہیں آتے وہ بہت جلد انشاءاللہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اس سے پہلے کہ آپ کو میں اس ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف لے کے چلوں تمام دوست ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ میں آپ کے لیے کافی میندز کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں لیکن اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ بے شک ڈس لائک کر سکتے ہیں لیکن لائک کریں گے تو مجھے کافی خوشی ہوگی تو جو مارا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے کوکٹیلز کو اچھے ملٹی ویٹامینز اور ساتھ میں کیلشیم کی میڈیسن بھی دینی ہے تو ملٹی ویٹامینز کے لیے آپ نے برڈز کو ویڈیلین سیرپ دے سکتے ہیں یہ کافی اچھا ہوتا ہے اس کے اندر ویٹامین ڈی ویٹامین اے ویٹامین سی ہوتا ہے جس سے آپ کے کوکٹیلز کی صحت کافی اچھی رہے گی اور وہ خود بخود بریڈنگ کی طرف آئیں گے ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کیلشیم کے لیے آپ نے برڈز کو کیلشیم پی سیرپ دے سکتے ہیں اس کے اندر ساتھ ساتھ ویٹامین ڈی ہوتا ہے جو کہ کیلشیم کو ایبزورب کرنے کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ دونوں سیرپس یوز کس طرح سے کرنے ہیں تو آپ نے ان کا ایک چمچ ایک لٹر پانی میں ڈال کی اپنے کوکٹیل کو دینا ہے لیکن یہ آپ نے ہفتے میں ایک ہی بار دینے ہیں یعنی کہ اگر آپ منڈے کو کیلشیم پی دیتے ہیں تو پھر آپ تقریباً دو دن ریسٹ دیں اپنے برڈز کو اور پھر اسے نیکس دن اپنے برڈز کو ویڈلین والا سیرپ پانی کے اندر ڈال کر دے دیں تو جتنی بھی پوائنٹس آپ کو میں نے بتایا اگر آپ ان سب کو فالو کریں گے تو آپ کے کوکٹیلز کچھ دنوں میں انڈے لگانا شروع کر دیں گے لیکن اس سردی کے موسم میں کوکٹیل کو سردی سے بچانا کافی امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو آپ لیٹ والی ویڈیو کو کلک کر سکتے ہیں ورنہ رائٹ والی پلی لیسٹ میں میں نے لب برڈز بجیز اور کوکٹیل کے حساب سے کافی اچھی اچھی ویڈیوز لگا دی ہیں اور درمیان والے بٹنوں کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور گنٹی کے بٹنوں کو دبا کے الکو پر لازمی سیلیک کر دیجئے گا تانک اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ